فائنلی فائنلی گائز ترلنک ایمیل چینج آپشن آ گیا ہے جسے کہ آپ دے سکتے ہیں ہم ابھی اپنا ترلنک ایمیل جہاں وہ چینج کر سکتے ہیں ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل اے ارکنگ تو دوستو فائنلی فائنلی پب جی میں ترلنک ایمیل اور فون نمبر کو چینج کرنے کا فیچر آ چکا ہے پب جی مائیل والوں نے 1.9 ایمیل میں ترلنک ایمیل اور فون نمبر کو چینج کرنے کا جو ہے میتڈ ایڈ کر دیا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو فل پروف کے ساتھ اور فل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے میں نے اپنا ترلنک ایمیل چینج کیا اور کیسے آپ بھی کر سکتے ہو تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھئے گا کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کریں اگر آپ کوئی پارٹ سکپ کریں گے تو آپ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آئیں گے اور آپ کوئی نہ کوئی غلطی کرو گے جس کی وجہ سے آپ کا ترلنک ایمیل جو ہے وہ چینج نہیں ہو پائے گا تو دوستو شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ ٹائم نوٹ کر لے ٹویل ترٹین پیم منڈے ٹویٹی ون مارچ ٹھیک ہے تو یہ ٹائم ہے اور یہاں سے میں آپ کو آپ کا اکاؤنٹ دکھا دیتا ہوں بلکل فروت کے ساتھ تو یہ ہے میرا اکاؤنٹ ٹھیک ہے آپ اکاؤنٹ نوٹ کر لیں تو ابھی کرنٹ کیا سچویشن ہے ابھی جو ہے میرا ترلنک ایمیل جو ہے آبسلی لنکٹ ہے ٹھیک ہے کہاں سے جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ابھی جو ہے لنکٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لنکٹ آ رہا ہے تو ہم اس کو ایسے چینج کریں گے تو کہ یہاں پر جو ہے چینج کا جو ہے وہ بٹن آ جائے تو اس کے لئے جو ہے آپ جو ہے ایک بات اپنی ذہن میں نوٹ کر لیں کہ آپ ترلنک ایمیل فون نمبر کو جو ہے صرف چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو ریموو یا کمپلیٹلی آن لنکٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بات جو ہے آپ اپنی ذہن میں نوٹ کر لیں کہ ترلنک ایمیل ہو یا پاسورڈ ہو یعنی کہ سوری ترلنک ایمیل ہو یا فون نمبر ہو آپ اس کو جو ہے آن لی جو ہے چینج کر سکتی ہے اس کو کمپلیٹلی ریموو نہیں کر سکتے ڈھیک ہے تو سب سے پہلے جوے آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے یہاں پر نیچے آنا ہے لاگوات کے پاس جو option ہے help and support To help support پی klick کرنا ہے klick کرنے کے بعد جوے آپ نے second option پی klick کرنا ہے یہاں پر klick کرنے کے بعد جوے آپ نے جو سے third والے option پی klick کرنا ہے تو یہاں پر klik کرنے کے بعد جوے آپ نے file claim پی klick کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پی klick کرنے کہا ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک Кор 400 probably جو ہے یہ لکھنا ہے someone link his email in my account آپ نے زیادہ لمبا کر کے کچھ بھی نہیں لکھنا کیونکہ یہ work نہیں کرے گا آپ نے just simply short لکھنا ہے ٹھیک ہے تو لکھنے کے بعد آپ نے next پر click کرنا ہے تو یہاں پر ایک form آ جائے گا یہ کچھ question ہے جو پپیو والے آپ سے کریں گے آپ کے account کے بارے میں جو آپ نے جو بالکل صحیح دینے اگر آپ کو question کہاں سے غلط دیتے ہو تو آپ کا یہ work نہیں کرے گا تو پہلا ہے کہ آپ کونسی چیزہ link کرنا چاہتے ہو email phone number میں select کرتا ہوں دوسرا ہے in the past six months which region did you most often play یعنی کہ آپ کہاں پہ رہ کے گیم کلتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کا گیم کا region آپ سے نہیں مانگ رہا آپ کا location مانگ رہا ہے کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں جو ہے آپ نے گیم کلیے تو میں نے پاکستان میں رہ کے جو ہے وہ گیم کلیے میں پاکستان میں رہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میرا region وہ ہے ایجپٹ ہے ٹھیک ہے پاکستان میں رہ کے گیم کلتا ہوں تو میں پاکستان select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی بات جو ہے آپ سے مانگا ہے کہ آپ کونسی device پہ گیلتے تھے زیادہ ترگیم تو میں شاومی select کر لیتا ہوں اس کی بات یہاں سے آپ کو مانگ رہے کہ آپ کونسی time پہ زیادہ ترگیم کلتی تھی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کونسی time پہ زیادہ ترگیم کلتی تھی تو آپ نے وہ time select کرنا ہے اس کی بات جو ہے آپ کو network connection جو ہے وہ پوچھا ہے کہ آپ کونسی network connection پہ زیادہ ترگیم کلتے ہو یا کلتے تھے وائی فائی یا موبائل ڈیٹا تو میں وائی فائی کا لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے مانگا ہے کہ آپ کون سا میپ زیادہ گیم کیلتے تھے تو آپ نے وہ سیلک کرنا ہے میں اس لیوک سیلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ کچھ ایونٹس آئے تھے تو آپ نے کون سا زیادہ کیلاتا ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ سیلک کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو مانگ رہا ہے کہ ویراؤس یعنی کہ اس میں سے کون سا زیادہ کیلاتا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ایک اور چیز ہے جو آپ نے بالکل جو ہے دیہان رکھ کے جو سننے ہوگی تو یہ کچھ ڈیٹس ہے یعنی کہ ایر ہے اور مند ہے ٹھیک ہے یہ آپ سے مانگا ہے کہ آپ وہ ڈیٹس سیلک کرنے جس ڈیٹس پہ آپ نے جو ہے یو سی پرچیس کی تھی ٹھیک ہے اگر آپ نے یو سی پرچیس کی تھی اور آپ کو نہیں پتا کہ کونسی ڈیٹ تھی تو وہ آپ کیسے چیک کریں گے اس کے لیے جو ہے آپ نے جو ہے بیک جانے ہوگی تو ہن justify آپ اگر گوگل پلی سٹور سے پرچیس کی ان配 میں یوسے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنی گوگل پلی سٹور پہ آنا ہے Herz پہ پہ پیمنٹ میٹس پہ آنا ہے یہاں پہ پیر سے پیمنٹТакی کے اس کے بعد مور سیٹنگ پہ آنا ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس گوگل کروم اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے تیڈور پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ٹریک پہ کلک کر لیدنا ہے ایک ٹریک ایک ٹریک کریں کے بعد یہاں پہ آپ کے آجائیں گی تو یہاں پر آپ جو ہے وہ سلک کر لیں جو آپ نے جو پیمنٹ ہے یعنی کی بھی اسی پر جس کی تھی ٹھیک ہے اگر آپ نے میڈ بائیس سے یعنی میڈ آس بائیس جو بھی ہے اسے پر بیسی پرچیس کی تھی تو اس کی پیمنٹ ہسٹری آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے جو آپ نے میڈ بائیس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میڈ بائیس میں آپ میں اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد جو آپ نے یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ سیکشن پہ آنا ہے یہاں پہ ٹرانزیکشن ریکارڈ پہ آنا ہے ٹھیک ہے تو ٹرانزیکشن ریکارڈ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ساری ٹرانزیکشن ریکارڈ آ جائے گی جو آپ نے یو سی پرچیس کی تھی تو یہاں پر ویڈن تری مانس ویڈن ون مان لیکن آپ نے پب جی میں وہی ڈیٹ سیلک کرنی ہو جو کہ ون منڈ اوڈ ہو ٹھیک ہے ایک مہینے سے زیادہ پورانی ڈیٹ آپ نے سیلک کرنی اگر آپ نے آپ نے ابھی ابھی یو سی لی ہے تو وہ آپ نے بلکل سیلک نہیں کرنے کیونکہ وہ ورک نہیں کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے یہ میں نے آہ فرسٹ سیکنڈ جینوری ٹو تاؤزن ٹو میں یو سی لی تھی تو میں اس ڈیٹ کو سیلک کرنی تا ہوں یعنی کہ جینوری ٹو تاؤزن ٹو کو میں سیلک کر لیتا ہوں ہوں تو یہاں پر میں گیم اوپن کر لیتا ہوں پھر سے یہاں پہ میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں ٹو تاؤزن نائٹین اچھا یہ تو بہت پرانا ہی میں نیچے آتا ہوں ٹو تاؤزن ٹو تو یہ ہے ٹھیک ہے ٹو تاؤزن ٹو ٹو جینوری ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہ سیلک کر لیتا ہوں اس کے بعد نیکس جو ہے وہ آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے کبھی ریجسٹریشن کی ہے اور ٹائلنڈ چینس میں تو میں نو کر لیتا ہوں تو اس کی بات آپ کے پاس یہاں پہ آرہا ہے کہ آپ نے کبھی ورلڈ چائٹ میں میسیجز کیے یعنی کی ورلڈ چائٹ میں جو میسجز کرتے ہیں لوگ تو آپ وہ سیلک کر لے اگر آپ نے زیادہ کیو سو سے زیادہ کیاتا تو وہ سیلک کرلے اگر آپ دس سے سو تک کی ہو تو آپ نے یہ سیلک کرنا ہے آپ نے بالکل نہیں اسیلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے کچھ میسیجز کی یعنی زیادہ میسیجز کی تو میں ٹین ٹو ون ہنڈرڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے سب میٹ پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو سب میٹ میں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کنفرمیشن مانگیے گا تو آپ نے پھر صرف سب میٹ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جو آپ کا جو یہ پروم ہے یہ پروسسنگ پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ڈیٹ آپ دیکھنے ٹائم آپ دیکھنے کونسی ٹائم پہ یہ سب میٹ ہوا ہے اور ڈیٹ آپ دیکھنے ٹھیک ہے وہی ڈیٹ ہے وہی ڈیٹ ہے وہی ٹائم ہے یا آپ سٹیٹ ہے جو ہے وہ پروسسنگ میں آ رہا ہے اور ابھی تک جو ہے یہ سکتے ہیں وہ لنکٹ آ رہا ہے تو گائز ابھی رسپونس کرنے کا ویٹ کرتے ہیں کی کیا رسپونس آتا ہے تو گائز آفٹر تری ہورس تین گھنٹے کے بعد ہمیں رسپونس مل چکا ہے اور ابھی پہلے میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ دکھا دیتا ہوں دیکھو وہی اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں ٹائم اور ڈیٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں یا پھر جس کہ آپ دیتا ہے تری پی ایم منڈے ٹوئنٹی ون مارچ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کو سیٹنگ دکھا دوں تو فائنلی فائنلی گائز ترل لنک ایمیل چینج آپشن آ گیا ہے جسے کہ آپ دے سکتے ہیں ہم ابھی اپنا ترل لنک ایمیل جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو یہاں آپ کو تین کنڈیشن دیوئے ان تین کنڈیشن سے جو ہے آپ چینج کر سکتے ہیں فرسٹ ہے اس ڈیوائیز لائنلی 15 days in the past month ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ جس ڈیوائیز میں لائنلی ہے تو 15 days تک لائنلی ہونا ضروری ہے سیکنڈ ہے اس ایمیل ہے اس ایمیل ہے جو ایمیل ہے وہ سب کا جو ہے سیمیل سے زیادہ ہوگا ہوتا ہے اس کے لنک ہونے پر تیسرا ہے یور کرنے پر لائنلی ہے تو یہ وہ آپ کے پاس ترلنگ ایمیل پاسورڈ نہیں ہے آپ کے پاس اس کو لائنلی ہے تو آپ اس کو بلکل بھی چینج نہیں کر پائیں گے تو یہاں سے ہم لاؤوٹ ہو چکے ہیں اور یہاں سے جو ہے ہم ترلنگ ایمیل سے جو ہے وہ لائنلی کر لیتے تو میں نے سب کچھ بلر کیا ہوئے کیونکہ اپنی پرائیویسی کی وجہ سے تو یہاں سے میں نے اپنا ایمیل پاسورڈ سب کچھ دے دیا ہے ترلنگ کا اور یہاں سے ابھی ہم اینڈر ہوتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں میں ترلنگ ایمیل سے لوگ ان ہو چکا ہوں اور یہاں سے میں پھر سے سیٹنگ پہ جاتا ہوں چینج پہ کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ابھی میرے پاس جو ہے ترلنگ کی ایمیل جو ہے چینج ہونے کا آپشن آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ اپنا نیا ایمیل دے سکتے ہیں جس ایمیل میں آپ چینج کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنا نیو ایمیل دے دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں ویریفیکیشن کوڈ کیلئے جو ہے اپٹین پر کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے بیک جائے میں اب یہ چیک کر لیتا ہوں اپنی ایمیل میں کہ میرے پاس کوڈ آیا ہے یعنی میں ایمیل اوپن کر لیتا ہوں جس سے کہ آپ دے سکتے ہیں ویریفیکیشن کوڈ آ چکا ہے اب اس ویریفیکیشن کوڈ کو میں ادھر لکھ لیتا ہوں اور اب اس گیم میں جا کے تو یہ ہے ویریفیکیشن کوڈ جو مجھے مل آئی ابھی اور یہاں پہ جو اوکی کر لیتا ہوں تو جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں چینج ناو یو کن لاغی ایمیل ایڈرز یو جسٹ لینکڈ یعنی کہ آپ نے ابھی جو ایمیل دیا ہے اب اس کو آپ لاغن کر سکتے ہو اس اکاؤنٹ میں تو ابھی ہم نیو ایمیل سے لاغن کر لیتے ہیں تو ابھی ہم نے پاسوار سیٹ نہیں کیا ہے لیکن ابھی جو ہم کیا کر لیتے ہیں ہم لاغن کر لیتے ہیں تو یہاں پر لاغن کورٹ کلک کر لیتے ہیں یہاں پہ اپٹین کلک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر اسی ایمیل پہ جاتے ہیں یہاں پہ ریفریش مار لیتے ہیں اور اس کے آپ دے سکتے ہے 올یکیشن کوڈ آ چکا ہے ابھی اس ایک سکتے ہیں یہاں جا کے ادھر لکھ لیتے ہیں تو گائز ابھی میں لاغ ان ہو چکا ہوں اپنے نیو ایمیل ایڈریس سے تو دوستو اسی طرح جو ہے آپ اپنا تن لنک ایمیل چینج کر سکتے ہیں اگر میں پھر سے سیٹنگ میں جاؤں اور یہاں پہ چیک کروں تو میں ابھی پھر بھی جو ہے اس کو بھی میں چینج کر سکتا ہوں یہ دونوں کنڈیشن جو ہے وہ پورے ہیں لیکن سیکنڈ کنڈیشن پورا نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کو سیون ڈی نہیں ہوئے لنک ہوئے تو اس کے بعد میں پھر سے دوسرے ایمیل میں بھی چینج کر سکتا ہوں تو دوستو اگر ویڈیو میں کسی پارٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی ہیلپ میں نہیں ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینج ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اسی طرح ہیلپیں ٹپس این ٹرکس گیمنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتا ہوں تب تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈبائی موسیقی